بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کنیز نے بری مانی خیز نردوں سے امیر جلال کی طرف دیکھا اور چپ چاپ کمرے سے نکل کر چلی گئی کچھ دیر بعد کنیز واپس آئی تو اس کے چہرے پر عجیب سا رنگ تھا گھٹی گھٹی مسررت اور دبی دبی خوشی کا اثر آقا وہ کہتی ہے کہ اس نے اس گھر کا عابدانہ اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور میرا ذاتی اندازہ بھی یہی ہے کہ شاید وہ ترپ ترپ کر مر جائے گی مگر رضا کا کوئی نوالہ اور پانی کا کوئی قطرہ اپنے حلق سے نہیں اتارے گی امیر جلال کنیز کی بات سن کر بری صفاقی اور خباست کے ساتھ مسکر آیا میں آج رات ہی اس کے فاقوں کے عزمائش کروں گا وہ جانتی نہیں ہے کہ میرا نام امیر جلال ہے اور کچھ لوگ مجھے درندہ بھی کہتے ہیں سالار غزنی اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دروازے کی طرف جانے لگا پھر اچانک پلٹ کر اپنی کنیز سے مخاطب ہوا اگر تم لوگوں کو انسانی چیخوں کا شور سنائی دے تو فوراں ہی اپنی سماعتوں کو بند کر لینا پر نہ تمہارے کانوں میں بھی پگھلا ہوا سیسا اڑل دیا جائے گا یہ کہہ کر امیر جلال تیز تیز مگر لڑکھراتے قدموں سے باہر نکل گیا پھر سالار غزنی اپنے ہاتھوں سے قفل کھول کر نگار خانم کے کمرے میں داخل ہوا نگار خانم کھڑکی کے سامنے قریب باہر دیکھ رہی تھی مگر وہاں آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کی سوا کوئی دوسرا منظر موجود نہیں تھا اگر کچھ تھا تو تھوڑے فاسے پر درختوں کے ہوئولے تھے جنہوں نے اندھیرے کی سیاہ قبعہ پہن لی تھی میری بخش ہوئی محلت ختم ہو چکی اور فیصلے کی ساتھ تیرے سر پر آ پہنچی ہے امیر جلال نے کمرے کے بست میں پہنچ کر نگار خانم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میرا فیصلہ بہت پہلے ظاہر ہو چکا ہے نگار خانم نے اسی زاویے سے کھڑے کھڑے کہا میں اپنے الفاظ بار بار دہرانے کی عادی نہیں ہوں اگرچہ نگار خانم کی آواز مردھم تھی مگر اس کا جواب بڑا جارہانہ تھا اگر آج رات تو شریک حیات کی حیثیت سے میری زندگی میں داخل نہیں ہوئی تو کل صبح کا سورج تلو ہوتے ہی تیرے سرکش اور بد دماغ باپ کو قتل کر دیا جائے گا امیر جلال نے اپنی دانست میں ایک مجبور عارض کو بہت خوفناک دھمکی دی تھی سالار غزنی کا خیال تھا کہ اس دھمکی کو سن کر نگار خانم لرز جائے گی مگر امیر جلال اس وقت حیران رہ گیا جب اس نے دیکھا کہ نگار خانم نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل صبح تک کیا ہو جائے گا نگار خانم کے سکون و اتمنان کا وہی عالم تھا مگر میں جانتا ہوں امیر جلال کے لہج میں بڑا تکبر تھا مجھے تیری اور نظام شاہ کی تقدیروں کے وارے میں مکمل خبر ہے اور میں اپنے بخت رسا کے متعلق بھی آگاہی رکھتا ہوں نگار خانم نے کوئی جواب نہیں دیا وہ اسی اتمنان کی حالت میں خاموش کھڑی رہی امیر جلال آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور نگار خانم کے قریب جا کر ٹھہر گیا مجھے اس عمر پر پورا اختیار ہے کہ میں تجھے بزور طاقت اپنی داشتہ بنا ڈالو مگر میں تیرے غرور کو شکست دینا چاہتا ہوں سالار غزنی کے آواز یکا یک تیز ہو گئی تھی میری آنکھیں بس ایک ہی منظر دیکھنا چاہتی ہیں کہ اہل غزنی کے سامنے تیری زبان پر سالار غزنی کا نام ہو نگار خانم بدستور خاموش کھڑی رہی امیر جلال کا غصہ بھڑک اٹھا ایک مجبور عورت مسلسل اسے شکست دیا جا رہی تھی سالار غزنی اپنی توہین برداشت نہ کر سکا اور شدت غزب سے پاگل ہو گیا پھر کچھ دیر بعد اس درندہ صفت انسان کے تازیانے نگار خانم کے نرموں نازک جسم پر برسنے لگے نگار خانم سر سے پاؤں تک خون میں نہا گئی مگر اس نے اپنی چیخوں کو ہونٹوں کی قیت سے آزاد ہونے نہیں دیا امیر جلال ہر تازیانی کے ضرب لگانے سے پہلے بس ایک ہی بات کہتا تھا جب تک تیری زبان میری رفاقت کی اقرار میں نہیں کھلے گی اس وقت تک میں تیرے ساتھ یہی وحشیانہ سلوک کرتا رہوں گا مجھے دیکھنا ہے تیرے اندر کس قدر قوت برداشت ہے سالار غزنی کے کئی بھرپور تازیانے نگار خانم کے دلکس شہرے پر بھی پڑے تھے پھر جب ان زکموں سے بہنے والا خون اس کی آنکھوں میں بھر گیا تو نگار خانم نے اپنے پیراہن کی آستین سے آنکھیں صاف کرنے کی کوشش کی مگر آستین تو پہلے ہی خون میں ڈوبی ہوئی تھی نتیجہ تن اس کی آنکھوں کی دھند کچھ اور بڑھ گئی ایک نازک اندام عورت نے امیر جلال کے چند تازیانیں اور برداشت کیے پھر وہ لڑکھرا کر فرش پر گری اور بے ہوش ہو گئی امیر جلال نے تازیانہ زمین پر پھینک دیا اور نگار خانم کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا ابھی پہلا دن ہے اتنے زخم تو ایک معمولی عورت بھی برداشت کر لیتی ہے یہ کہہ کر سالار غزنی کمرے سے باہر نکلا اور اپنی خدمتگار کنیزوں کو حکم دیتے ہوئے بولا اس کے موں میں پانی اور پھلوں کا ارک ٹپکا دو کہیں یہ بھوک اور پیاس کی شدت سے مر ہی نہ جائے ابھی اسے کچھ دن زندہ رہنا ہے اس دوران ملکہ غزنی کے حکم نامے کے جواب میں محمود نے اپنے چھوٹے بھائی اسماعیل کو اتمام حجت پر آخری خط تحریر کیا برادر عزیز میں اس کی شکایت نہیں کرتا کہ مادر گرامی میرے حقی وراست کو تسلیم کرنے کے بجائے میرے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کر رہی ہیں میں ایک بار پھر تمام ترخیوں کو فراموش کر کے تمہیں حقیقت حال سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں میری باتیں بہت غور سے سنو امیر ناصر الدین سبکدگین ہم سب کے محسین تھے اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں والد محترم کے بعد تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو اس لیے میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں مگر سلطنت کے قیام اور حکومت کے انتظامات کے لیے عمر کی پختگی کے ساتھ ساتھ تجربہ کار ہونا بھی بہت ضروری ہے کسی حکمران کے لیے لازم ہے کہ وہ ذہین ہونے کے علاوہ اچھا معاملہ فہم بھی ہو لیکن خوبی قسمت کے ابھی تم بچے ہو اور ذہنی پختگی کی منزل سے بہت دور ہو اگر تم میں یہ صفات موجود ہوتی تو میں تم سے زیادہ کسی کے عطاق کو قبول نہیں کرتا امیر مرہوم نے تمہیں اپنا جان نشین مقرر کیا تھا تو اس کا سبب صرف مسحت وقت اور سلطنت کی حفاظت کے لیے تھا میرے دوری کے سبب یہ صورتحال ناگزیر تھی اب وقت کی مسلحت یہ ہے کہ تم اچھائی اور بلائی کے فرق کو سمجھو اور اس معاملے پر تھنڈے دل سے غور کرو انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو اور امیر نے وراست کے طور پر جو کچھ چھوڑا ہے اسے شریعت کے مطابق تقسیم کر دو غزنی جو ہمارے روبو جلال کا سرچشمہ ہے اسے مجھے دے دو تاکہ میں بلخو قرآسان کو دشمنوں سے پاک کر کے تمہارے حوالے کر دوں امیر جلال اور دوسرے عمرہ نے اپنی ذاتی مفادات کی خاطر ملکہ غزنی کو گمراہ کن مشورے دئیے یہاں تک کہ اس تنگ نظر اور نااقوت اندیش عورت نے محمود کو صاف صاف لکھ دیا کہ وراست تقسیم ہو چکی اب یہ ہماری مرضی پر منحصر ہے کہ ہم جو چاہیں تمہیں بخش دیں یا پھر تم سے مرات چھین لیں تمہاری آفیت اسی میں ہے کہ اطاعت شعاروں کی طرح غزنی حاضر ہو جاؤ اب کی بار تم نے کسی تاخیری حربے سے کام لیا تو پھر تمہارے سر سے ہمارا دست کرم اٹھ جائے گا اور پھر نتائج کی ذمہ داری تنہات تمہاری ذات پر ہوگی اسی اسلام نگار خانم پر امیر جلال کے تشدد کا سلسلہ جاری رہا اور روزانہ رات کو اس مجبور عورت پر تازے آنے کی بارش کرتا یہاں تک کہ نگار خانم بے ہوش ہو جاتی مگر سارار غزنی کا حویثناک مطالبہ تسلیم نہیں کرتی اس کا پورا جسم اور چہرہ زخموں سے بھر گیا تھا آخر ایک دن امیر جلال کے خدمتگاروں نے ڈرتے ڈرتے ارض کیا آقا اب اس عورت میں آپ کا قہر برداشت کرنے کی حمد نہیں ہے وہ اس قدر کمزور ہو چکی ہے کہ اگر اس پر مزید تشدد کیا گیا تو وہ جان سے بھی گزر سکتی ہے یہ جان سے تو یقیناً جائے گی امیر جلال نے کسی درندے کی طرح غرر آتے ہوئے کہا مگر ہم اسے آسانی سے اس دنیا سے بے داغ جانے نہیں دیں گے پھر اسی رات امیر جلال نے بہت زیادہ شراب پی اور اپنے سینے میں ناپاک جذبے چھپائے ہوئے نگار خانم کے پاس پہنچا جو ایک مردے کی طرح فرش پر پری ہوئی تھی شاید تجھے یہی پسند ہے کہ تُو امیر جلال کی داشتہ بن کر رہے خون آشام بھیڑیا لڑکڑاتے قدموں سے ایک معصوم دوشیزہ کی طرف بڑھ رہا تھا نگار خانم کی ناتوانی کا یہ حال تھا کہ وہ مضاہمت تو کیا کرتی اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی بس خاموشی سے کمرے کی چھت کو دیکھتی رہی پھر یکا یک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے امیر جلال نے غرور و تکبر میں ڈوبا ہوا ایک بدمست قہقہ لگایا پھر جیسے ہی سالارے غزنی نے نگار خانم کے جسم کو چھونے کی کوشش کی اسے محسوس ہوا جیسے اس کے دونوں ہاتھ بے جان ہو گئے ہیں امیر جلال پاگلوں کی طرح چیخنے لگا خدمتگار اپنے آقا کی دلخراج چیخیں سن کر مدد کیلئے دورے مگر دروازہ اندر سے بند تھا خدمتگار دروازے پر دستک دے رہے تھے اور امیر جلال اپنے بے جان ہاتھوں کی طرف دیکھ کر چیخ رہا تھا ایک کیسی آفت ناگہانی ہے اس جادوگر نے مجھے تباہ کر دیا آقا دروازہ کھولیے امیر جلال کی چیخیں سن کر خدمتگار بھی زور زور سے بولنے لگے اندر آنے دیجئے دروازہ توڑ ڈالو میں کچھ نہیں کر سکتا امیر جلال کسی زباہ ہونے والے جانور کی طرح چیخ رہا تھا دروازہ توڑ ڈالو خدمتگار کچھ دیر تک مضبوط دروازے پر ضربیں لگاتے رہے اس دوران نگار خانم نے آسو سے بھری آنکھیں کھول کر امیر جلال کی طرف دیکھا سالار غزنی اس کے قریب ہی کھلا چیخ رہا تھا نگار خانم کی دھندلی نگاہوں کے سامنے بڑا عجیب اور ناقابل یقین منظر تھا سالار غزنی کا پورا جسم دھرک تھا مگر اس کے دونوں ہاتھ پتھر کی طرح سخت تھے جنہیں وہ پوری کوشش کے باوجود ذرا سی بھی جنبش نہیں دے سکتا تھا آخر طویل جدوجہد کے بعد دروازہ ٹوٹ گیا اور تمام خدمتگار شریر بدحواسی کے عالم میں اندر داخل ہوئے سالار غزنی کے ملازموں کو یقین تھا کہ وہ کمرے میں پہنچتے ہی کوئی خوفناک منظر دیکھیں گے مگر جب انہوں نے ظاہری طور پر امیر جلال میں کوئی تبدیلی نہیں پائی تو وہ بری حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے جو کچھ دیر پہلے اس طرح چیخ رہا تھا جیسے اس پر کوئی ناقابل برداشت عذاب چل رہا ہو یا بات ہے آقا کئی خدمتگاروں نے بیق زبان کہا اب ان کے لہجے میں نہ دہشت تھی نہ حیرت آپ کیوں چیخ رہے تھے ہمیں تو یہاں کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی ملازموں نے فرش پر پری ہوئی نگار خانم کو دیکھا وہ گزشتہ ایک ماہ سے یہی منظر دیکھ رہے تھے اس لیے کہ ایک زخمی عورت کی یہ حالت ان کے نزدیک کوئی تاجب خیز بات نہیں تھی پھر خدمتگاروں نے کمرے کے ایک ایک گوشے پر اچڑتی ہوئی نظر ڈالی کوئی انقلاب نہیں تھا پھر امیر جلال کی چیخیں ملازموں کا ذہن الہج گیا تھا حرام کارو امیر جلال کا اندازہ گفتگو نہائیت ہی بےہدار فہش تھا کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میرے ہاتھوں کی طاقت سلب ہو گئی ہے جاؤ کسی طبیب کو لے کر آؤ امیر جلال کے انکشاف کے بعد خدمتگاروں نے اپنے آقا کے دونوں ہاتھوں کی طرف دیکھا تب انہیں اندازہ ہوا کہ واقعاً بہت بڑا حادثہ رونما ہو چکا ہے سالار غزمی کے ہاتھوں کو دیکھ کر انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گوشت پوسٹ کے جس میں دو تراشے ہوئے پتھر لگا دیے گئے ہیں تمام خدمتگاروں کی آنکھیں فرت حیرت سے پھیل گئی تھی وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا بد کردار اور صفاق آقا برے ارادے سے کمرے میں داخل ہوا تھا اس خیال کے آتے ہی مرازموں کا اپنے جسم خوف کی تیز لہر اٹھتی محسوس ہوئی پھر ان کی آنکھوں کی پتلیاں بھی کانپنے لگیں کبھی وہ سالار غزمی کی طرف دیکھتے اور کبھی اس مزدوم عورت پر نظر ڈالتے جو اپنی شدید نقاحت کے سبب نزا کے عالم میں گرفتار کسی مریض کی ماند نظر آ رہی تھی پھر بھی امیر جلال اس ناتماع مجبور و بے قس عورت پر قابو نہیں پاسکا تھا یہاں تک کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ گمہ بیٹھا آخر قدرت نے امیر جلال سے کیسا انتقام لیا تھا یہ سوچ کر خدمتگاروں کے جسم پر لرزہ تاری ہو گیا نمک حراموں اپنے ملازموں کو خوف و حراس میں مبتلا دیکھ کر سالار غزنی دوبارہ چیخا تم کس کا انتظار کر رہے ہو شاہی طبیب کے پاس کیوں نہیں جاتے خدمتگار لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر نکل گئے امیر جلال بھی چند قدم آگے بڑھا پھر پوری قوت سے نگار خارم کے جسم پر ٹھوکر لگاتے ہوئے بولا یہ کارزی بیماری ہے شاہی طبیب کی دوا سے بہت جل دور ہو جائے گی مگر میں تجھے معاف نہیں کروں گا ٹھوکر کھا کر نگار خانم نے دوبارہ آنکھیں کھول دی تھی بہت سے زیادہ کمزوری کے باعث بول نہیں سکتی تھی لیکن اس کے ہونٹو پر پھیلی ہوئی مسکراہت سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ امیر جلال کے خدای داؤں کا مزاق اڑا رہی ہو اپنے قہر و نفرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے سالار غزنی جھکا اور اس نے نگار خانم کے مو پر تھوک دیا یہ ایک مجبوری اور بیچارگی کی بترین مثال تھی امیر جلال کے اس عمل سے ایک لمحے کے لیے نگار خانم کے چہرے پر کراہیت کا رنگ ابرا مگر دوسرے ہی لمحے اس کے ہونٹو کی مسکراہت مزید کہری ہو گئی شاہی طبیب نے اسی رات امیر جلال کے دونوں ہاتھوں کا معاینہ کیا جو اس نے انتہائی مایوس کن لہجے میں کہا کہ میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا شاہی طبیب کا ہاتھ امیر جلال کی نبز پر تھا اور وہ سالار غزنی کو اپنی تشخیص سے آگاہ کر رہا تھا آپ کے دونوں بازوں پر فالج کا بترین حملہ ہوا ہے میلے تجربات و مشاہدات کے مطابق آپ کے دونوں ہاتھوں کی رگیں اس قدر بے جان ہو چکی ہیں کہ ان میں خون کی گردش بحال نہیں ہو سکتی پھر بھی ابھی شاہی طبیب کی بات مکمل ہوئے بھی نہ پائی تھی کہ امیر جلال وحشیوں کی معنی انچیخ اٹھا پھر دارش شفاہ میں دواؤں کے یمبار کس کام کے ہیں اور تیرے کتب خانے میں یہ ہزاروں کتابیں کیوں جمع ہیں تو آبِ حیات سے بھرے ان مرتبانوں کو تور کیوں نہیں دیتا اور تیرے بقول جن کتابوں میں نسخہہ ایک کیمیا درج ہیں انہیں آگ کیوں نہیں لگا دیتا امیر جلال کا لہجہ انتہائی تحقیر آمیز تھا جیسے وہ شاہی طبیب سے ہم کلام نہ ہو بلکہ اپنے کسی غلام سے مخاطب ہو سالار غزنی شاہی طبیب کے ماتھے پر بل پر گئے وہ امیر جلال کے ذلت آمیز صلوق کو برداشت نہیں کر سکا تھا بیماریاں سب پر آتی ہیں آپ کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ اپنے ہوش و حواظ پر قابو رکھئے ورنہ کسی دوسری خوفناک بیماری میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے تو مجھے زندہ رہنے کے انداز سکھانا چاہتا ہے امیر جلال کو ایک جانباز سپاہی کو سالار غزنی جو آفات و مسائب کو ایک طفلانہ کھیل اور موت کو ایک دلچس تماشا سمجھتا تھا اس کے لہجے میں بڑا غرور تھا آپ کس طرح باگ کر رہے ہیں سالار غزنی شاہی طبیب نے پوری شدت کے ساتھ احتجاج کیا آپ صرف اپنے ذہن میں ایک جانباز سپاہی ہو سکتے ہیں ورنہ جہاں تک عملی دنیا کا تعلق ہے میں نے آج تک آپ سے زیادہ بزدل اور کم حمد انسان دوسرا نہیں دیکھا یہ کہہ کر شاہی طبیب جانے کے لئے کھڑا ہو گیا کہاں جا رہا ہے امیر جلال نے چیخ کر کہا اس کے لہجے سے بدستور تزہیق حقارت کا رنگ نمائیا تھا شاہی طبیب جاتے جاتے ٹھہر گیا اور نہایت شاہستانداز میں امیر جلال کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے بار بار درخواست کرنے پر بھی سالار غزنی نے اپنا لہجہ درست نہیں کیا بازہ میں خود اپنے آپ کو مملکت کا جانباز سپاہی کہنے والا خوب جانتا ہے کہ میں اس کا غلام نہیں ہوں میرے فراج میں صرف یہ بات شامل ہے کہ میں گاہے بگاہے خاندان شاہی کے افراد کی جسمانی صحت کا معاینہ کرتا رہوں با وقت ضرورت ان کا علاج کرو یہ تو میرا آپ پر احسان عظیم ہے کہ میں اپنے فرض منصبی کو نظر انداز کر کے سالار غزنی کے طلب کیے جانے پر دوڑا چلایا آپ نے میری محبتوں کا خوب صلح دیا میری خوب عزت کی امیر جلال گلے طبیب کے ایک ایک لفظ میں تنز کا تیز نشتر پوشیدہ تھا جس نے سالار غزنی کی جھوٹی قبائع اقتدار کو کئی جگہ سے چاک کر ڈالا تھا سالار غزنی آج آپ پر یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ میں صرف انسانوں کا علاج کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے شاہی طبیب امیر جلال کی خلوث سے نکل کر اپنے مکان کی طرف چلا گیا